اسلامیک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں من دون اللہ اندادا اندادا يحبونهم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادا يحبونهم کحب اللہ اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو خدا کی خدائی میں دوسروں کو بھی شریک قرار دیتے ہیں یحبونهم کحب اللہ اور ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے محبت رکھنی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُ حُبَّ لِلَّهِ اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے شدید ترین محبت ہوتی ہے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابُ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ اور کاش کہ یہ ظالم لوگ مشرقین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو یہ سمجھ لیا کرتے کہ ساری قوت اللہ ہی کو حاصل ہے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ ساری کی ساری طاقت ساری قوت اللہ ہی کو حاصل ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعَذَابُ اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اوپر کی آیات میں توحید کا اس بات تھا اللہ پاک نے فرمایا تھا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے وہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے پھر اس کے بعد آیت کریمہ پیش کی گئی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اس کے اندر توحید باری تعالیٰ پر غور خوص کرنے کی دعوت ہے اور اس غور خوص کرنے میں انسان توحید باری تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتا ہے بشرتے کے عقل و فہم سے کام لے حماقت سے کام نہ لے عقل من انسان جب قدرت کے مناظر میں اور اللہ پاک کی سنناعی کے نمونوں میں اور کائنات کی حقیقتوں میں گوھر کرتا ہے تو وہ اللہ کی توحید تک پہنچ جاتا ہے اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس پورے نظام کو چلانے والا وہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کا شریک اور صحیم نہیں ہے اب اس آیت کریمہ میں مشرقین کی غلطی اور وعید کا بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَدَنْ يَحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ لوگوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اللہ کا شریک مانتے ہیں ان کو اپنا کار ساتھ سمجھتے ہیں اور ظلم یہ کہ وہ ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے یہ حالت تو مشرقین کی ہے يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ جن کو شریک قرار دیتے ہیں ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی خدا سے محبت رکھنی چاہیے لیکن مومن کی حالت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ ان کی محبت نہایت قوی ہے مضبوط ہے بہت پختہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی مشرق کے سامنے ای بات آ جائے اس کے سامنے ای بات ظاہر ہو جائے کہ میرے معبود سے مجھ پر کوئی ضرر پڑے گا تو فوراً اس کی محبت منقطع ہو جاتی ہے اس کی محبت تبدیل ہو جاتی ہے اور جو ایمان لانے والا بندہ ہے مومن جو ہے اللہ کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ باوجودے کے اس بات کو سمجھتا ہے کہ نفع دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے اور نقصان دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے نفع پہنچتا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے اور نقصان بھی پہنچتا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے دل سے مانتا ہے کہ نافع اور زار حق تعالی ہی ہے لیکن پھر بھی محبت اور رضا اس کی باقی رہتی ہے اللہی کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے اللہ سے اپنی محبت تبدیل نہیں کرتا ہے اسی طرح اکثر مشرقین مشیبت شدیدہ کے وقت جب بہت سخ مصیبت ان پر آ پڑتی ہے پریشانیاں ان کو کھیل لیتی ہیں تو اس وقت میں وہ اپنے شرقا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے مؤمن من حیث الایمان مشیبت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑتا ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حالات کیسے بھی آئیں اور پریشانیاں کلفتیں کیسی بھی آئیں تو انسان ہر موقع پر یہی سمجھے کہ یہ اللہی کی طرف سے ہیں خالق کی طرف سے ہیں جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خالق کی طرف سے ہیں تو یہ بھی یقین ہو جانا ضروری ہے کہ خالق ہی ان کو دفع کر سکتا ہے خالق اور معبود ہی اللہ ہی ان کو ختم کر سکتا ہے تو لہذا اللہ ہی کی تفرجو کرنا چاہیے ایمان والوں کی حالت یعنی جو صادقین ہیں ایمان کامل جن کو حاصل ہے ہمیشہ سے ان کی حالت یہ رہی ہے کہ ہر موقع پر وہ اللہ ہی کی تفرجو کرتے ہیں خوشی کا موقع ہو تو اللہ کی تفرجو کرتے ہیں غم اور رنج کا موقع ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ان کو کھیل لیں اللہ تعالیٰ سے ان کو جو محبت ہے اس محبت میں وہ کمی آنے نہیں دیتے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آگے وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعَذَابِ اور کیا خوب ہوتا یعنی کاش کہ یہ ظالم یہ مشرقین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کرتے کہ یہ مصیبت آئی ہے کہاں سے آئی ہے کیسے آئی ہے اور اس کی اس مصیبت میں اس مصیبت کے واقع ہونے میں غور کر کے پھر یہ سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور دوسرے سب اس کے سامنے عاجز ہیں یہی وجہ ہے کہ اس مصیبت کو کوئی روک نہ سکا کوئی ٹال نہ سکا اور نہ ایسے وقت میں اور کوئی یاد رہا اور اس مصیبت کی شدت میں غور کر کے وہ یہ سمجھ لیا کرتے کہ اللہ کا عذاب آخرت میں جو کہ آخرت دار الجزا ہے اور بھی سخت ہوگا تو اس طرح غور کرنے سے خود تراشیدہ معبودوں کا عجز اور اللہ کی قدرت و عظمت منکشف ہو کر توحید و ایمان اختیار کر لیتے وَأَنَّ اللَّهَ الشَّدِدُ الْعَذَابِ یقین ہو جانا تھا کہ اللہ تعالی شدید عذاب رکھنے والا ہے شدید عذاب دینے والا ہے دنیا کے اندر جب دیکھ لی انہوں نے اس بات کو کہ دیکھو مشیبت آئیں اور ہمارے جو معبود ہیں وہ ان کو ٹال نہ سکے تو ان کو یقین ہو جانا تھا کہ قوت تو ساری اللہ ہی کو ہے اللہ کی طرف آ جانا تھا اور اس بات میں بھی یقین ہو جانا تھا کہ دیکھو اللہ ہی ہے جو سخت ترین عذاب کا مالک ہے اور وہ قیامت کے اندر کافر اور مشرکوں کو سخت ترین عذاب دے گا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأه العذاب ورأه العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأه العذاب وتقطعت بهم الاسباب اور جبکہ بیزار خجابیں گے لا تعلقی کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی دنیا کے اندر من الذین اتبعوا ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے بیزارگی کا اظہار کریں گے جو ان کے پیروکار تھے جو ان کی اتباع کرتے تھے دنیا میں ورأه العذاب اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے وتقطعت بهم الاسباب اور اس وقت منقتے ہو جاویں گے ان کے سب علاقے تمام تعلقات ان کے اس وقت سب ختم ہو جاویں گے وقال الَّذین اتبعوا لو اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا اس وقت کہیں گے پیروکار اتباع کرنے والے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ کہ کاش کہ ہم کو دنیا میں دوبارہ لوڑ جانا نصیب ہو جائے ہم کو دنیا کی طرف لوڑ جانا مل جاتا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنْهُمْ تو پھر ہم بھی ان سے اسی طرح سے بے تعلقی کا اظہار کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اظہار کیا ہے ہم بھی ان سے اسی طرح سے بیزار ہو جاتے جیسے کہ یہ لوگ یہاں پر ہم سے بیزار ہو گئے قَذَلَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اسی طرح اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو دکھلائے گا حسرت بنا کر ان کے عمال ان کو وہاں پر دکھلائے گا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور اس وقت وہ لوگ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے آگ میں داخل کر دیے جائیں گے اور ہرگز وہ لوگ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں اِسْتَبَرَّهَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبْعُوا وَرَعُوا الْعَذَابِ اس سے پہلی آیت میں مشرقین کی غلطی اور وعید کا بیان کیا گیا تھا اور عذابِ آخرت کو سخت بتایا گیا تھا اب اس آیت کے اندر اسی عذابِ آخرت کی سختی کی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے اوپر کہا گیا تھا کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے سخت کس طرح سے ہوگا اس کی کیا کہ کیا کیفیت ہوگی اس کیفیت کو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ آخرت کے اندر وہاں پر جب سب لوگ جمع ہوں گے تابع بھی جمع ہوں گے مطبوع بھی جمع ہوں گے اور مشرقین کے وہ لوگ جو دنیا کے اندر زی اثر رہے ہیں ان کی بات چلتی رہی ہے وہ بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی وہاں پر جمع ہوں گے جو ان کی بات مانا کرتے تھے ان کی تباع کرتے تھے تو اس وقت میں ان لوگوں کی سب کی کیا کیفیت ہوگی اللہ نے فرمایا وہ سختی عذاب کی اس وقت معلوم ہوگی جبکہ ان مشرقین میں سے وہ زی اثر لوگ جن کے کہنے پر دوسرے عوام چلتے تھے ان عام لوگوں سے صاف الگ ہو جاویں گے جو ان کے کہنے پر چلے تھے اور اس وقت سب عوام اور خواس عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اور باہم ان میں جو تعلقات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے وہ تعلقات کیا ایک تابع تھا دوسرا مطبع تھا یعنی ایک اتباع کرنے والا تھا اور ایک وہ ہے جس کی اتباع کی گئی تھی وغیرہ وغیرہ اس وقت وہاں پر اللہ کے سامنے سارے کے سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بھی جب کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو جرم میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں متفق ہوتے ہیں لیکن جب تنقیح مقدمے کا وقت ہوتا ہے تو سب الگ الگ بچنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کرنے لگتے ہیں تو اسی طرح سے قیامت کے دن جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا تو وہ لوگ جنہوں نے جنہوں نے اتباع کی ہے وہ اس وقت حسرت کے ساتھ یہ بات کہیں گے کاش کہ ہم کو دنیا کے اندر دوبارہ جانا مل جائے تو جیسے ہمارے یہ مطبوعین ہم سے بے تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں ہم دنیا میں اسی طرح سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے اور اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اس سے پہلے مطبوعین کیا کہہ دیں گے جس کی بنیاد پر یہ تابعی لوگ ایسے کہیں گے وہ اللہ کے سامنے صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان کو نہیں جانتے اس طرح کی بات کہیں گے تو اب جو مطبوعین ہیں یعنی اب جو تابعین ہیں جنہوں نے اتباع کی ہے وہ پریشانی کے عالم کے اندر کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّهُ فَنَا تَبَرْعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرْعُوا مِنْنَا وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم کو دنیا میں شرف ایک دفعہ جانا مل جاوے تو ہم بھی ان سے کم از کم اتنا تو بدلہ لے لیں گے کہ اگر یہ پھر ہم کو اپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں اور کہیں ہماری بات مانو ہماری طرف آ جاؤ تو ہم بھی ان سے صاف انکار کر دیں گے ٹکا سا جواب دے دیں گے اور ان سے الگ ہو جائیں گے جیسے اس وقت یہ ہم سے الگ ہو کر بیٹھ چکے ہیں اور کہہ دیں کہ جناب آپ وہی ہیں کہ آپ نے عین موقع پر بے رخی کا اظہار کیا تھا اب ہم سے کیا غرض حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجویزوں اور سوچ اور بچاروں سے کیا ہاتھ آوے گا اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان ارمان کے پیرائے میں کر کے ان کو دکھلا دیں گے دنیا میں جو انہوں نے بدعملیاں کی ہیں اللہ پاک ان کی ان بدعملیوں کو خالی ارمان کے پیرائے میں یعنی حسرت بنا کر ان کو وہاں پر دکھلاویں گے حسرت ہی حسرت ہوگی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا افسوس ہی افسوس ہوگا اور ان تابعین و مدبوعین سب کو اللہ پاک دوزخ میں داخل کر دیں گے اور پھر اس دوزخ سے ان کو کبھی نکلنا نشیب نہیں ہوگا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ یہ لوگ دوزخ سے کبھی نہیں نکلیں گے کیونکہ شرک کی سزا اللہ کے نزدیک خلوت فِ النَّارِ ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے یہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو الظم مبین انما يأمركم بالسوء والفحشا وأن تقولوا على اللہ ما لا تعلمون یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ کلو مما فی الارض زمین کی چیزوں میں سے جو چیز حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی پیر بھی نہ کرو انہو لکم عدو الظم مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سریح دشمن ہے انما يأمركم بالسوء والفحشا وأن تقولوا على اللہ ما لا تعلمون وہ تو تم کو یہی حکم کرے گا کہ تم برے کام اور بے حیائی کرو وأن تقولوا اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وأن تقولوا على اللہ ما لا تعلمون ایسی باتیں جن کو تم نہیں جانتے وہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو بعض مشرقین بطو کے نام پر جانور چھوڑتے تھے اور ان سے منتفع ہونے کو نفع اٹھانے کو بے اعتقاد ان کی تعظیم کے حرام سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان سے نفع اٹھایا جائے گا ان پر سوار ہویا جائے یا اگر وہ مادہ ہیں تو ان کے دوسر سے نفع اٹھایا جائے یا ان کو زبا کر کے کھا لیا جائے تو یہ حرام ہے کیوں یہ ان کی تعظیم کے خلاف ہے اور وہ اپنے اس فعل کو حکم الہی اور اللہ تعالی کی رضا کا سبب اور اللہ کے تقرب کا سبب سمجھتے تھے کہ ہم نے بتوں کے نام پر چھوڑا ہے تو یہ بت جو ہے ہماری سفارش کریں گے ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ان سب باتوں کو وہ گویا اللہ کی طرف منصوب کرتے تھے حق تعالیٰ اس تعلق سے رشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الناس کلو ممی ما فی الارضی حلالا تیبا اے لوگو زمین میں سے جو چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کی پیروی نہ کرو یعنی جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے جو شرعی حلال پاک چیزیں ہیں ان کی نسبت اجازت ہے کہ ان کو کھایا جائے ان کو بڑھتا جائے اور ان میں سے کسی حلال چیز سے سمجھ کر پرہیز کرنا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ سب شیطانی خیالات ہیں شیاطینی اوہام ہیں تم شیطان کی قدم بقدم نہ چلو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ تم شیطان کی ہرگیس پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين فِي الواقع حقیقت میں وہ شیطان تمہارا صحیح دشمن ہے کھلا ہوا دشمن ہے کہ ایسے ایسے خیالات اور جہالت کی باتوں سے تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے خسران میں گریفتار رکھتا ہے اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعن بری اور گندی ہیں اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِسُوءِ الْفَحْشَاءَ چونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شریح دشمن ہے اس لئے وہ تمہیں ایسی ہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعن بری ہیں اور گندی ہیں اور وہ یہ بھی تعلیم دے گا کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کی تم سند بھی نہیں رکھتے وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مثلا یہی کہ تم ان سب چیزوں کو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اللہ نے اسی طرح سے حکم دیا ہے یہ اللہ کی رضا کا خوشنودی کا سبب ہے حالانکہ اس کی کوئی سند تمہارے پاس میں نہیں ہے آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے حلال اور ایک لفظ ہے طیب حلالا طیبا لفظ حل کے اصل معنی گرہ کھولنے کے ہیں جو چیز انسان کے لئے حلال کر دی گئی گویا ایک گرہ کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی حضرت صحل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات تین چیزوں میں منحشر ہے کیا فرمایا آپ نے نجات تین چیزوں میں منحصر ہے نمبر ایک حلال کھانا نمبر دو فرائض ادا کرنا نمبر تین شنتوں کی اتباع کرنا تو یہ بہت اہم بات ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو نجات حاصل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ حلال کھانے کا خیال لکھے کھانے میں کوئی ایک چیز حرام تو کیا شبے والی چیز بھی شامل نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے یہ کہ فرائض کی پابندی ہونی چاہیے اور تیسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہونی چاہیے جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں آگئیں تو سمجھ لو اس کو نجات مل جائے گی لفظ طیب کے معنی ہے پاکیزہ جس میں شرعی حلال بھی داخل ہے اور طبعی مرغوب ہونا بھی اس کے اندر داخل ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ خُطُوَاتِ خُطُوَا کی جمع ہے اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے اور یہاں پر خطوات شیطان سے مراد شیطانی اعمال اور شیطانی افعال ہیں پھر آگے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِشُوِيُ الْفَحْشَى دو لفظیں سو الفحشا سو وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند اور شریف آدمی کو دکھ ہو اور فحشا سے مراد تو آپ جانتے ہیں بے حیائی کا کام باہدرات نے فرمایا ہے کہ یہاں پر سو سے مراد مطلق معصیت ہے اور فحشا سے مراد کبیرہ گناہ ہے اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ شیطان کے عمر اور حکم کرنے سے مراد کیا ہے کہ شیطان تم کو حکم کرتا ہے کہ سامنے آ کر شیطان تم کو حکم کرتا ہے کہ تم برائی کرو اور اللہ پر جھوٹ باندھو بے حائی کے کام کرو نہیں اس سے مراد کیا ہے سمجھئے اس سے مراد ہے دل میں وسوسہ ڈالنا جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے الہام و اثر ہوتا ہے دوسرا فرشتے کی طرف سے شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد برے کام کرنے کی مسلحتیں اس کے سامنے آتی ہیں حق کو جھٹلانے کی راہیں اس کے سامنے کھلتی ہیں اور غلط غلط باتیں اس کے سامنے آتی ہیں ایسی باتیں جو خدس کو اور انسانیت کو نقصان دینے والی اس کے سامنے آ کر کھلتی ہیں یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے شیطانی الہام کا اثر ہوتا ہے شیطانی وسوسے کا اثر ہوتا ہے اور الہام میں فرشتے کا اثر خیر اور نیکی پر انعام و فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب کا مطمئن ہونا یہ ہوتا ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ سننے کا ہے کہ سانڈ وغیرہ جو بتو کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں یا اور کوئی جانور مرغہ بکرہ وغیرہ کسی بزرگیہ کسی غیر اللہ کے نام اس کا حرام ہونا آگے جو چار آیت آ رہی ہیں ان کے تحت آنے والا ہے اس آیت میں یا ایوہ الناس میں ایسے جانور کے حرام ہونے کی نفی کرنا منظور نہیں ہے جیسے کہ بعضوں کو شوابی ہو جاتا ہے بلکہ مقصد اس فیل کی حرمت و ممانعت ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو چھوڑ دینا اور اس کو موجیب برکت سمجھنا اور اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھنا اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھنا اور ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا معاہدہ کر لینا اس کو دائمی سمجھنا یہ سب افعال ناجائز ہیں اور ان کا کرنا گناہ ہے تو آپ سمجھنا چاہیے کہ آیت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ نکلا کہ جن جانوروں کو اللہ نے حلال بنایا ہے ان کو تم بتو کے نام کر کے حرام نہ بناو بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ کر ان کو کھاؤ پیو اور اگر ایسی حرکت جہالت سے ہو جائے تو اصلاح نیت کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان اور توبہ کر کے اس حرمت کو ختم کرو اس طرح ان جانوروں کو تعظیماً حرام قرار دینا تو گناہ ہوا مگر غیر اللہ کے نام پر کر دینے سے یہ مردار اور نجس کے حکم میں ہو گیا نجاست کی وجہ سے اس کے اندر حرمت آگئی ہے اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص نے جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے نام زد کر کے چھوڑ دیا تو اس کی توبہ یہی ہے کہ وہ اپنے اس خیال حرمت سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے تو اس شورت میں پھر اس کا گوش حلال ہو جائے گا واللہ اعلم وعلوہ اتم موسیقی